تو پہلے تھے علیکن اور سنن علیہ السلام پیش کرنا امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے کہ سرسلہ چودہ سو سال تو آ رہے ہیں اس ذکر میں اگر قائمہ اور باقی آئیتہ کسی رکھے ہوئے تھے کسی انسان نہیں رکھے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم میرا ذکر کرو اور میں دوالہ ذکر یڑاؤ کروں کہ امام حسین علیہ السلام میں اللہ کے ذکر واسطہ اپنا کچھ نہیں بچایا سب خاندان سب کچھ ہوتی راہ دلیجہ کربان کر دیتا ہے کہ اگر اجھ ذکر قائم ہے تو اللہ دی وجہ تو قائم ہے جس سے قائم اور سلامت رکھی ہوئے اگر کسی بندے دیوا سوندھا تو ان تک مٹا دنگا یہ ذکر امامیہ شاہ نجیخ ترس دلیج بڑی عقیدت نال ہے سرسلہ امام حسین علیہ السلام نے شہادت دلیجہ منائے جا رہا اور اتھا ہر مکتبہ افکر دا بندہ تشریف لے کے آ رہا ہے بڑی محبت اور عقیدت دنال ہے سب ملک تمام مسلمان بھائی اور غیر مسلم بھی اس ذکر میں منا رہا ہے کوئی سبیل لارہا ہے کوئی معاکم کر رہا ہے کوئی عبادت کر رہا ہے یہ تھے کوئی تفریق نہیں بلکہ ہر ایک ہے جس دا مذہب انسانیت ہے وہ ادعویٰ کر رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سادہ امام ہے ہندوان دا ادعویٰ کہ امام حسین علیہ السلام فقط مسلمانہ دے نہیں فقط شیعہ دے نہیں بلکہ سادہ بھی ہو اتنے ہی راہ برنے جتنے ہر انسان اور انسانیت دے راہ برنے اللہم صلی علیہ محمد محمد چون لینہ دنال میں اپنا بات انختم کر رہا ہے کہ کلام حق سے گریز کر کے میں کرتا نہیں کلام لہو کلم کا وارث ہمارا حسین ہے لہو کلم کا وارث ہمارا حسین ہے تب سے بن گئی ہے من قبط برک مثل صحیفہ جب سے میرے کلم نے لکھا حسین ہے اللہم صلی علیہ محمد وآلیم اہم ایشوز ہوں یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بزید کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار